السلام علیکم ورحمت اللہ ویڈیو کا تھمنیلی دیکھ کے آپ تمام ساتھیوں کو سمجھ آگیا ہوگا کہ آج ہم کس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں تو چلے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں دو اپلیکیشنز کی ضرورت پڑے گی ایک کا نام ہے فیک ٹویٹ جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ اور دوسرے ہے الائٹ موشن فیک ٹویٹ جو اپلیکیشن ہے آپ کو پولیس ٹور پہ آسانی سے مل جائے گی اس کو آپ وہیں سے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور دوسری جو یہ الائٹ موشن اپلیکیشن ہے یہ بھی آپ کو پولیس ٹور پہ ملے گی لیکن یہ پیڑ والی ملے گی اس میں آپ کو پیسے بننے پڑیں گے اگر آپ کو یہ فری میں چاہیے پریمیم موڈ اپی کے تو آپ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں انسٹاگرام یا ابھی پہ تو میں آپ کو اس کی لنک دے دوں گا آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپلیکیشن ہے اس کو اپن کرنا پڑے گا اپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس ارکی انٹر فیس دکھائی دے گا آپ یہاں اوپر دارک ڈیم سیلیکٹ کر سکتے ہیں لائٹس آؤٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لائٹس آؤٹ ہی رکھیں کیونکہ یہ اچھا دکھتا ہے تو پھر آپ کو یہاں چوز پروفیل پہ ٹیپ کرنا ہوگا یہاں پہ آپ کو اپنی چینل کا نام لکھنا ہوگا یہاں کچھ بھی ڈک سکتے ہیں اپنے چینل کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ یہاں اپنی انسٹرگرام کی آئی ڈے لکھ سکتے ہیں جیسے میں ہاں پہ اپنی انسٹرگرام آئی ڈے لکھتا ہوں اس کے بعد یہاںربہ لوگوں کا آپ اپنے اپنے محضی وجود سکتے ہیں پھر یہاں سے اپنے گارری میں جانا ہوگا پھر آپ کو یہ بھی اپنے سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں اپنے چینل کی محضی جو ہیں وہیں سیلیکٹ کروں گا پہ اس کو سیو کر دینا ہے تو یہاں کچھ ایڈ بھی آ سکتا ہے تو اس کو یہاں پہ کلوز کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو یہ آئیڈی ہے وہ ایڈ ہو گئی ہے اب یہاں پہ آپ کو کچھ لکھنا ہوگا تو اس پہ ٹیپ کرنا ہوگا یہی پہ تو پھر یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہاں پہ تھوڑا سا لکھ لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ میں تھوڑا سا لکھ لے اس کے بعد یہاں پہ آپ رینڈم سٹیٹس کا جو آپشن ہے یہاں پہ آپ اپنی لائکز بڑھا سکتے اپنی ویوز بڑھا سکتے ایسی فیک تو اس پہ ٹیپ کرنا ہوگا تو دیکھیں یہاں پہ بہت آگئی ہے تو اس کے بعد اس پہ اوپر پہ اس ٹویٹ کے آپشن پہ ٹیپ کرنا ہوگا تو یہاں پہ وہ ایڈوڈ آتا ہے اس کو بند کرنا ہوگا تو یہاں سے پھر اس کا سکرن شرٹ لینا ہوگا تو آپ دیکھ کے بعد ہمیں دوسری اپلیکی اپلیکی اٹھ موشن جو ہے اس میں مگم ہوگا اٹھ موشن میں آنے کے بعد ہم یہاں پہ آپ کو اس پالس کے آئیک آگئن پر آپ کو سائز سیلکٹ کرنا ہوگا میں ہمیں ایک ریل والا سیلکٹ کر دوں گا یہاں پہ کیا پروڑکٹ پر ٹیپ کریں گے تو پھر یہاں پہ جو پالس کا آئیک آگئن به praktا کرنا ہوگا یہاں سے میڈیا پہ جانا ہوگا یہاں پہ آپ کوئی بھی بی гдеو سیلکٹ کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میل آنے کے لیے تو میں یہ والا سیلٹ کر لوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو ہمارے بیک گراؤنڈ میں آ گیا ہے اب اس کے بعد ہمیں یہاں پولس کے آئیکن پر ٹیپ کرنا ہوگا پھر یہاں میڈیا پر ٹیپ کرنا ہوگا پھر یہاں پہ ہمیں وہ سیکریٹ شارٹ لانا ہوگا جو ہم نے ابھی اٹھایا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہاں پہ آ گیا ہے اس کا سائز چھوٹا بڑا کرنے کے لیے ہمیں یہ موے ٹرانس فارم پر ٹیپ کرنا ہوگا یہاں پہ ہمیں اس والے اپشن پر ٹیپ کرنا ہوگا تو یہاں سے آپ اس کا سائز جو ہے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو میں اس کا سائز ذکرے بنیدنا رکھوں گا اس کے بعد اس کو اوپر نیچے کرنے کے لیے ہمیں اس والے اپشن پر ٹیپ کرنا ہوگا تو یہاں پہ آپ اس کو اوپر نیچے گھما سکتے ہیں اس کو کہیں پہ سیٹ کرنے کے بعد یہاں سکرین پہ ٹیپ کرنا ہوگا اس کے بعد ہمیں اسی سکرین شاٹ کا جو آپشن ہے اس پہ ہمیں یہاں ٹیپ کر کے رکھنا ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹیپ کر کے رکھنا ہے پھر ہمیں ویڈیو کے لاشٹ میں جانا ہوگا تو ویڈیو کے لاشٹ میں آنے کے بعد ہمیں اس والے آپشن پہ ٹیپ کرنا ہوگا تو یہ ویڈیو کے لاشٹ تک آ جائے گا یہ سکرین شاٹ اس کے بعد ہمیں یہاں سکریم پہ کہیں پہ بھی ٹیپ کر دینا ہے تو پھر یہاں پہ ہمیں اسی سکریم شورٹ پہ ٹیپ کرنا ہوگا اس کے بعد ہمیں اس میں ایفیکٹس ایڈ کرنے کے لیے ہمیں یہاں ایفیکٹس کا جو آفشن ہے اسی پہ ٹیپ کرنا ہوگا نیچے یہاں پہ ہمیں ایڈ ایفیکٹس پہ ٹیپ کرنا ہوگا پھر یہاں پہ ہمیں پہلا ایفیکٹس جو ہے اس کو یہاں پہ سرچ کرنا ہوگا اوپر پہ اس کا نام ہے سوموت ایجز تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پہلے آگیا ہے یہاں پہ اسے پہ ٹیپ کرنا ہوگا پھر سٹنڈ اور سیٹنگز پہ ٹیپ کرنا ہوگا اس کی سٹرینگل جو ہے وہ ہمیں تقریباً 0.59 پہ رکھنی ہوگی تو اس کے بعد ہمیں یہاں سکرین پہ ٹیپ کرنا ہوگا پھر ہمیں دوسرا ایفیکٹ ایڈ کرنے کے لئے اسی سکرین شورٹ پہ ٹیپ کرنا ہوگا تو پھر سے ہمیں ایفیکٹس پہ یہاں ٹیپ کرنا ہوگا اس کے بعد ہمیں اس کو کھول دینا یہاں پہ سٹریب اس کو اس کو اポٹن کرنے کے بعد اس کا جو کاؤنٹ ہے وہ ہمیں تقراباً 1.5 او تک رکھنا ہوگا чегоadә کا آفشن ہے اسگا ہمیں تقراباً 70 پہ رکھنا ہوگا اس کے بعد ہمیں نیجے چلے جانا ہوگا یہاں پہ یہاں پہ ہمیں جو یہ سموٹنگ کا آفشن ہے اس کو ہمیں 500 کردینا ہے یہاں سے اس کے بعد ہمیں یہاں کوئی کالر سیلکٹ کرنا ہوگا میں یہاں پہ کالر سیلکٹ کرلوں گا اس کے بعد جو یہ پاس کا اپشن اسی پہ ٹیپ کرنا ہوگا تو ہمارا جو ویڈیو ہے اس کو ہمیں سٹارٹن پوائنٹ پہ رکھنا ہوگا جہاں سے اس سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا ویڈیو تو اس پہ ہمیں پہلے ایک پلس لگانا ہوگا پلس لگانے کے لئے ہمیں جو یہ اپشن ہے سائٹ پہ اسی پہ ٹیپ کرنا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں پہ ایک پلس لگ گیا ہے تو اس کے بعد ہمیں ویڈیو کی لاشٹ میں آنا ہوگا ویڈیو کی لاشٹ میں آنے کے بعد ہمیں یہاں پہ دوسرا پلس لگانا ہوگا تو اس کو بھی یہیں پہ ٹیپ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو کی لاشٹ میں بھی دوسرا پلس لگ گیا ہے تو اس کے بعد اس ویڈیو کو ہمیں لاشٹ کے پوائنٹ پہ رکھنا ہوگا لاشٹ کے پوائنٹ پہ رکھنے کے بعد ہمارا جو یہ پاس کا اپشن ہے اس کو ہمیں تقریباً 5 پوائنٹ تک لے جانا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 5 پوائنٹ پہ آگئے ہیں تو اس کو 5 پر رکھنے کے بعد یہاں سکرین پر ٹیپ کرنا ہوگا کہیں پہ بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو یہ ویڈیو ہے یہ بن گیا ہے یہ شائننگ والا بن گیا ہے اس میں جو ہم نے یہ ٹویٹ لگا ہے اوپر پہ وہ بھی آ گیا ہے تو اس کو چلا کے دیکھتے ہیں تو اگر میں اس کو یہاں پہ چلا ہوں گے تو اچھی طرح نہیں چلے گا اس کو میں ایکسپورٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا یہ کیسے بن گیا ہے تو یہاں پہ اس کو ایکسپورٹ کر دیں گے اوپر پہ تو یہاں پہ نیچے پھر ایکسپورٹ کا آپشن اسے پہ ٹیپ کرنا ہوگا تو ہمارا جو یہ ویڈیو ہے یہ ایکسپورٹ ہونے لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ویڈیو ہے یہ ایکسپورٹ ہو گیا ہے اس کو یہاں پہ سیو کر دینا ہوگا اب میں آپ کو اس کو اپنی گیری میں اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ کیسے بن گیا ہے تو یہاں پہ آ گیا ہے میری گیری میں میں اس کو یہاں پہ آپ کو چلا کے دکھاؤں گا یہ کیسے بن گیا ہے تو چلے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ تابہ ہم ساتھیوں کو یہ ویڈیو بہت ہی آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو اس کے بعد بھی کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ کمیٹ بکس میں بتا دیجئے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کی پرابلم کا سروشہ نکالنے کے لئے باقی اسلام علیکم ورحمت اللہ